بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ گزشتہ لیکچر میں ہم ایڈوکیشن جماعت دخم باب نمبر سات کے سوالات دس تا بیس کا مطالعہ کر چکے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم سوال نمبر اکیس تا چھبیس کا مطالعہ کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر اکیس پاکستان میں نساب سازی پر مختصر نوٹ لکھیں عزیز طلبہ سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات ارس کرتا چلوں کہ اس لیکچر میں جو چھے سوالات ہوں گے وہ چھے کے چھے سوالات مل کر ایک لونگ کوئشن بناتے ہیں اور یہ لونگ کوئشن پیپر پوائنٹ اوفیو سے بہت ہی اہم ہے بورڈ میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں نساب سازی کے مراحل پر نوٹ لکھیں تو آپ یہ چھے کے چھے سوالات کے جوابات اس لونگ کوئشن میں سٹیپ بائی سٹیپ لکھ سکتے ہیں تو آئیے سوال کا جواب پڑھتے ہیں اس سوال کا جواب ہے کہ پاکستان میں نساب سازی صوبائی سطح پر ہوتی ہے صوبوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پہلی سے بارمی جماعت تک کی نساب سازی کا کام سر انجام دیں درسی کتب کی تباعت تباعت کا مطلب ہے پبلشنگ چھاپنا صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈز کی ذمہ داری ہے ٹیکسٹ بک بورڈز میں ماہرین تعلیم اور ماہر مضامین مل کر نساب کی روشنی میں کتب کی تیاری اور اشاعت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں سوال نمبر بائیس آئین کی کس ترمیم کے تحت نساب سازی کا اختیار صوبوں کو دیا گیا اس کا جواب ہے کہ آئین میں اٹھارویں ترمیم کے بعد نساب سازی کا اختیار صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے اس سے پہلے ملک میں قومی سطح پر وفاقی وزارت تعلیم کے تحت شعبہ نساب سازی کام کر رہا تھا سوال نمبر تیس نساب سازی میں وزارت تعلیم اور صوبائی مراکز کا کردار بیان کریں تو عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ وفاقی وزارت تعلیم قومی تعلیمی پالیسی کے مطابق صوبوں کو احکامات جاری کرتی ہے صوبے اپنے صوبائی مراکز سے ماہرین نساب کی زیر نگرانی نساب تیار کرواتے ہیں جبکہ یہ صوبائی مراکز اساتذہ اور ماہرین مضامین کی کمیٹیاں بناتے ہیں سوال نمبر چوبیس نساب سازی میں صوبائی کمیٹیوں کا کردار بیان کریں عزیز طلبہ یہ جو پچھلے سوال میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صوبائی مراکز صوبائی کمیٹیوں سے نساب تیار کرواتے ہیں تو یہ انہی صوبائی کمیٹیوں کا کام ہے کہ صوبائی کمیٹیاں آگے کیا کام کرتی ہیں صوبائی کمیٹیاں نساب کا ڈرافٹ تیار کرتی ہیں ایک خاکہ تیار کرتی ہیں جسے مجاز آتھارٹی کے سامنے منظوری کے لیے پیش کیا جاتا ہے یعنی یہ صوبائی کمیٹیاں جو نساب تیار کرتی ہیں یہ بھی حتمی نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد بھی وہ منظوری کے کئی مراحل سے گزرتا ہے اس میں کمی بیشی کی جاتی ہے سوال نمبر پچیس نساب سازی میں ٹیکسٹ بک بورڈز کا کردار واضح کریں عزیز طلبہ اس کا جواب ہے ٹیکسٹ بک بورڈز میں ماہرین تعلیم اور ماہرین مضامین مل کر نساب کی روشنی میں درسی کتب کی تیاری اور اشاعت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں سوال نمبر چھبیس بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن کے فرائض بیان کریں عزیز طلبہ اس سے ہر سٹوڈنٹ واقف ہے کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن یہ نومی دسویں گیرمی اور بارمی کے امتحانات لیتا ہے نومی دسویں کو سانوی تعلیم یا سیکنڈری ایڈوکیشن کہتے ہیں اور گیرمی اور بارمی کو انٹرمیڈیٹ ہائر سیکنڈری ایڈوکیشن یا پھر آلہ سانوی تعلیم بھی کہا جاتا ہے تو یہ کیا کام کرتے ہیں پڑھ لیتے ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن حتمی نساب کی روشنی میں امتحانات کا انہیکات کرتے ہیں اور طلبہ اور طلبات کو سیکنڈری سکول سرٹیفکیٹ یعنی میٹرک کے سنت اور انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں عزیز طلبہ یہ باب نمبر سات کا آخری لیکچر تھا اس لیکچر میں ہم نے نساب سازی کے مراحل پر بات کی یہ بہت ہی اہم لوگ کوشن ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے